احتجاج ترقی پذیر ممالک میں احتجاج کو نون ایشیوز کے فروغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسے تمام گروہ جو کسی نہ کسی انداز میں منظم پریشر ڈال کر اپنے مطالبات منواتے ہیں انہیں سیاسیات کی زبان میں پریشر گروپ کہا جاتا ہے پریشر گروپ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کے مقاصد تھوڑے دیر کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں یہ احتجاج اور یہ پریشر ختم ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ پریشر صرف حکومت پر ہی بڑھایا جائے ہر پریشر گروپ کا ٹارگٹ اور مقصد مختلف ہو سکتا ہے جیسے بعض اوقات کسی خاص کمپنی یا آگنائزیشن پر ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پریشر ڈالا جا سکتا ہے بعض سیاسی جماعتیں میں دراصل پریشر گروپ ہی ہوتی ہیں جو مقصود مقاصد لے کر سڑکوں پر نکلتی ہیں احتجاج کرتی ہیں کافی عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جاتی ہیں پریشر گروپ کے خوبی یہ ہے کہ مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ پور امن طور پر منتشر ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات صورتحال اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اسے سنبھالنا خود ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا پریشر گروپ کو عملی طور پر چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے وہ جو کسی سیاسی وابستگی کے حامل ہوتے ہیں یعنی ایسے پریشر گروپ جن کا کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے دوسرے وہ جو مکمل طور پر سیاست سے غیر وابستہ ہوتے ہیں تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کسی ادارے یا کسی آرگنیزیشن سے منسلک ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد بھی انہی آرگنیزیشن کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں چوتھے اور آخری وہ پریشر گروپ ہوتے ہیں جو کسی مخصوص واقع یا سانحے کے ردعمل میں سامنے آتے ہیں پریشر گروپ لابنگ دھرنوں راستے بند کرنے اور جلاو گھراؤ جیسے اقدامات کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے کا فن جانتے ہیں لیکن اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ کام لابنگ ہی کرتی ہے کیونکہ ہر فیصلہ بلاخر لابنگ پر آکھا ہی ختم ہوتا ہے دیکھنے میں تو احتجاج اور پریشر گروپ کے نقصانات ہی نظر آتے ہیں مگر ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک معاشرے اور ایک سیاسی نظام کے چلنے کے لیے پریشر گروپ کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے یہ حکومت اور عوام میں رابطہ قائم کرتے ہیں حکومتی اقدامات پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور عوام کی سیاسی شعور کی رہنمائی کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں